پرسناولی چیار دس ملو چیار پرسن سنکھیا تین نملکت کو خل کیجئے یہاں پر تھرڈپ کششن کا جو پہلا پارٹ ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں عرفان کہتا ہے کہ اس کے پاس پرمیت کے پاس جتنے کنچے ہیں ان کے پانچ گنے سے سات عدیق ہیں عرفان کے پاس سیتیس کنچے ہیں پرمیت کے پاس کتنے کنچے ہیں تو ہمیں پرمیت کے کنچے بتانے ہیں تو مان لیں گے ہم کہ مانا پرمیت کے کنچے جس کے کنچے ہمیں نکال لیں ہیں اس کو ہم مان کے چلیں گے برابر ہے ایکس اب پرسنا نوشار جو پرسن میں سوال میں ہمیں دیا ہوا ہے اس کے نوشار سمیکن بنائیں گے عرفان کہتا ہے کہ اس کے پاس پرمیت کے پاس جتنے کنچے ہیں ان کے پانچ گنے سے سات عدیق تو ایکس کا پانچ گنہ پانچ ایکس اور سات عدیق جمع سات تو پانچ ایکس جمع سات اتنے کنچے پرمیت کے پاس ہیں اور اتنے کنچے سوری عرفان کے پاس ہیں پانچ ایکس جمع سات کنچے عرفان کے پاس ہیں اور عرفان کے پاس کل کتنے کنچے ہیں سینتیس تو یہ برابر ہو جائے گا سینتیس کیونکہ یہ کنچے بھی عرفان کے ہیں اور سینتیس کنچے بھی عرفان کے ہیں تو دونوں برابر ہوں گے یاسین کو حل کر لیں گے حل کرنے پر یہ آجائے گا پانچ ایکس برابر سینتیس گھٹا سات تیس یہاں سے ہمارے پاس x کمان آ جائے گا تیس بٹے پانچ چھے x برابر آ جائے گا چھے تو پرمیت کے کنچے ہو جائیں گے x یعنی کی چھے یہاں پر لکھ دیں گے کہ پرمیت کے پاس کل چھے کنچے ہیں تو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا دوسرا پارٹ ہے لکھ سمی کی پتا کی آئیو انہیں چاس ورس ہے ان کی آئیو لکھ سمی کی آئیو کے تین گونے سے چار ورس ادھیک ہے لکھ سمی کی آئیو کیا ہے ہم یہ لکھ سمی کی آئیو نکان لی ہے تو مانا لکھ سمی کی آئیو ہم لکھ سمی کی آئیو مان کے چلیں گے وہ مان لیا ہم نے x ورس ہے ہم نے لکھ سمی کی آئیو بچوں کیا مان لی x ورس اب پتا کی آئیو کیا ہو جائے گی جو لقشمی کا پتا ہے اس کی آئیو کتنی ہوگی وہ دیکھو انہیں انچاس پر سمیں دے رکھی ہے چلو اس کو لکھ لیتے ہیں پہلے انہیں انچاس پر سمیں پتا کی آئیو دی ہوئی ہے اب پرسنا نشار پڑھتے ہیں ان کی آئیو یعنی پتا کی آئیو لقشمی کی آئیو کے تین گناہ سے لقشمی کی آئیو ہے ایکس اس کا تین گناہ تین ایکس چار ورس ادھیک تین گناہ سے چار ورس ادھیک ادھیک یعنی جوڑ تین ایکس جوان چیار یہ ہمارے پاس آئیو ہے پتا کی اور دی ہوئی ہے انہیں انچاس ورس تو برابر ہوگی انچاس حال کریں گے تین ایکس برابر انہیں انچاس گھٹا چار پہنٹالیس تو یہاں سے ہمارے پاس ایکس کمان ہو جائے گا پہنٹالیس بٹے تین پندر ہے تو لقشمی کی جو آئیو ہے وہ ہو جائے گی پندر ہے ورس اور یہی ہمیں نکال لی تھی پندر ہے ورس تیسرا پارٹ ہے سندہ ورام کے نوازیوں نے اپنے گاؤں کے ایک باغ میں کچھ پیڑے لگائی ان میں سے کچھ پیڑ فلوں کے پیڑ تھے ان پیڑوں کی سنخیہ جو فلوں کے نہیں تھے فلوں والے پیڑوں کی سنخیہ سکیتگونے سے دو عدیق تھی جیدی ایسے پیڑوں کی سنخیہ جو فلوں کے نہیں تھے سنتر ہے تو لگائے گے فلوں کے پیڑوں کی سنخیہ کیا تھی یعنی یہاں پہ دو ترہ کے پیڑ ہیں ایک تو ہے فل والے اور ایک ہے بنا فل والے اور ہمیں جو فل والے نہیں ہیں ان کی سنخیہ لیے رکھے سنتر سیونٹی سیونٹی سیونٹ تو ہمیں بتانی کیا ہے فلوں کے پیڑوں کی سنخیہ تو مانا فلوں کے پیڑوں کی سنخیہ جو ہمیں نکالنی ہوں مان کے چلیں گے وہ پریبیم یہی کرتے ہیں جو ہمیں نکالنا ہے اسی کو مان کے چل رہے ہیں تو مانا فلوں کے پیڑوں کی سنخیہ برابر ہے ایکس اب ان پیڑوں کی سنخیہ جو فلوں کے نہیں تھے لکھیں گے پیڑوں کی سنخیہ جو فلوں کے نہیں تھے برابر کتنی ہوگی پیڑوں کی سنکھیا جو فلوں کے نہیں تھے ان کی سنکھیا کتنی ہوگی پرسنا نسا دیکھو ان پیڑوں کی سنکھیا جو فلوں کے نہیں تھے فلوں والے پیڑوں کی سنکھیا کہ تیگنوں سے دو ادھک پھلوں والے پیڑوں سنکھیں ہمارے پاس ہے ایکس اس کے تیگنہ تیگنہ یعنی تین ایکس سے دو ادھک دو ادھک یعنی دو جماعہ ہمیں جوڑ تو ہم نے مانکے چلا کہ پھلوں والے جو پیڑ ہیں ان کی سنکھیں ایکس ہے سمجھو اس کا اچھی سے ان پیڑوں کی سنکھیں جو پھلوں کے نئی ہیں ان کی سنکھیں کس کے برابر ہے فلوں والے پیڑوں کی سنکھیں کے تین گنے سے دو زیادہ تو ہمارے پاس تین ایکس جماعہ دو آجے آئے گا جو پیڑ فلوں کے نئی تھے ان کی سنکھیں ہے ستین تر تو یہاں سے پرسنا نوشار تین ایکس جماعہ دو ہے یہ بھی ہے پیڑوں کی سنکھیں جو فلوں والے نہیں ہیں یہ برابر ہے اس کی ہو جائے گا اس کو آل کر لیں گے تین ایکس برابر ستیتر گھٹا دو پیچیتر اور یہاں سے ہمارے پاس ایکس برابر ہو جائے گا پیچیتر بھاگ میں تین پچیس تو جو پھلوں کے پیڑوں کی سنکھیں وہ ہو جائے گی پچیس تو یہاں پر پھلوں والے پیڑوں کی سنکھیا برابر ہوگی پچیس پرسن سنکھیا جو چیار ہے وہ ایک پہلی ہے اس کو میان کرنا ہے تو پڑھتے ہیں اس کو میں ایک سنکھیا ہوں پہلی ہے وہ کیا اس میں کیا ہے کہ میں ایک سنکھیا ہوں میری پہچان بتاؤ مجھے سات بار لو یعنی کی میں جو سنکھیا ہوں اس کو سات سے گناہ کر دو سات بار لینے کا مطلب سات سے گناہ اور ایک پچاس جوڑو اس کے اندر پچاس جوڑ دو ایک تیہری ست تک پہنچنے کے لیے تیہرہ ست تک یعنی تین سو تک پہنچنے کے لیے آپ کو ابھی بھی کتنا چاہیے چاڑیز تو مان لینے کی مانا سنکھیا مجھے مان لیا کہ مانا سنکھیا برابر ہے ایکس سنکھیا کو ہم نے ایکس مان لیا اب پڑتے ہیں کہ میری پہچان بتاؤ مجھے سات بار لو ایکس کو میں نے لیا سات بار یعنی ایکس جمع ایکس جمع ایکس طرح سے میں نے سات بار لیا تو کتنا ہو جائے گا سات ایکس ایکس کو ہم سات بار لیں گے ایکس 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 سات بار جوڑیں گے یا یہ کہو کہ ایکس کو سات سے گناہ یعنی سات ایکس یہ کی بات ہے آپ ایکس کو جوڑو سات بار ایک دو تین چیار پانچ چھ سات کتنا آئے گا یہ یہ ہمارے پاس آئے گا ایک دو تین چیار پانچ چھ سات سات ایکس کتنا جائے گا سات ایکس تو اس کو ہم نے سات ایکس لے دیا ایک پچاس جوڑو اس کے اندر ہم نے جوڑ دیا پچاس اب آگے کیا کرے ہیں ایک تیہرے ستک پہنچنے کے لئے تیہرے ستک تک تیہرہ ستک یعنی ستک ہوتا ہے سو ستک کا مطلب سو اب تیہرہ ستک کیا ہوگا تین گناہ سو یعنی تین سو تو یہ کہہ رہا ہے کہ سات ایکس جو آجو پچاس ہے یہ سنکھا بن گی اس کو ابھی تبھی تین سو تک پہنچنے کے لئے تین سو تک پہنچنے کے لئے ابھی بھی چاڑش چاہیے دے گا سات ایکس جماہ پچاس اور اس میں چالیس جوڑنے پر تب یہ جا کے تین سو کے برابر ہوگا دیکھو یہاں پر اس میں سنکھا تھی ایکس اس کو ہم نے سات سے گناہ گیا سات ایکس ہوگی وہ سات بار لیا پھر اس کے اندر پچاس جوڑ دیا سات ایکس جماہ پچاس ہوگی اب یہ کہہ رہا ہے کہ تین سو ہونے کے لئے تیہرے ستک تک پہنچنے کے لئے ابھی چالیس اور چاہیے تو یہ سنکھا میں ہمیں چالیس اور جوڑیں گے بھی سات ایکس جماہ پچاس تھا اس کے اندر پھر چالیس اور جوڑیں گے تب یہ تیہرے ستک تک تین سو کے برابر ہوگی تو سات ایکس جماہ پچاس کے اندر ہم نے کیا جوڑ دیا چالیس چونکہ اس کو چالیس اور چاہیے تھا جب یہ تین سو کے برابر ہوگی اب اس کو آل کریں گے سات ایکس جماہ پچاس و چالیس نبی برابر تین سو یہاں سے سات ایکس برابر ہو جائے گا تین سو گٹا نبی برابر آئے گا دو سو دس ایکس برابر دو سو دس بٹے سات تیس تو سنکھیا ہو جائے گی ہماری تیس تو یہ ہمارا آنسر ہوگا